میرے دوستو عزیزوں تحریر عمل نہیں ہے تحریر عمل نہیں ہے تحریر عمل ہے تحریر عمل ہے تحریر عمل نہیں ہے تحریر عمل ہے جس وقت زمانے میں دین کی اشاعت کے لیے اس امان سمجھتا ہے کہ ایک چینل بھی ہو جس سے اسلام پھیل جاوے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے اس زمانے کے آلات پیش کیے کہ یہ ہم سارنگی بجا دیں یا ڈھول بجا دیں نوک لباس کے لیے جمع ہو جائیں فرمایا نہیں یہ طریقہ یہود کا ہے یہ طریقہ نصارہ کا ہے ایک آدمی جائے سب کہروں پر نماز کی دعوت دے کر سب کو نماز کی دے کر آئے یہی عمل کرو صحابہ کے لیے مشکل تھا یہ جب اس پر عمل ہوتا رہا اس مشقت کے ساتھ اللہ تعالی نے اس پر اللہ تعالی نے اس پر ازان دیئے سین دعوت تامہ اس پر عطا فرمائی کہ تم نے رواضی شکلوں کو چھوڑ کر محنت کا راستہ اختیار کیا میں نے اس لئے ارز کیا کہ اسلام کے پھیلنے کا جو سب سے بنیادی سبب ہے وہ مسلمان کا اسلام کو لے کر اسلام کو لے کر پھرنا ہے مسلمان اسلام کو لے کر حرکت میں آ رہے ہیں حضور اے کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو بھی دعوت دی ہے لیکن جماعت بھیجی ہے جماعت بھیجی آپ نے بادشاہوں کو بھی دعوت دی مگر جماعت بھیجی جماعت خود جماعت خط لے کر گئی کسرہ کی طرف کسرہ نے خط کو پھاڑ لیا فرمایا آپ نے کہ کسرہ نے خط نہیں پھاڑا کسرہ ملک پھاڑ لیا دیکھو تو صحیح ایک خط کے پھٹنے پر ملک پھٹ گیا ایک خط کے پھٹنے پر ملک پھٹ گیا اس لیے کہ اتمام حجت کے لیے ذمہ داری کے ادا کرنے کے لیے خود جا کر دعوت دینا حصل ہے خود جا کر دعوت دینا حصل ہے کیونکہ اللہ کے یہاں سب سے اللہ کے یہاں ذمہ داری کا ادا کرنے والا مانا جائے گا اگر خود دعوت دے ایک جماعت چلی قوم کو دعوت دینے کے لیے جن کو اللہ تعالی نے حلاق کرنا پسند کر لیا تھا اللہ نے حلاق کرنا تے کر لیا تھا کیونکہ حلاق کرنا ہے حجیبی جماعت جانے لگی تو لوگوں نے کہا لِمَا تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُحَلِكُهُمْ انہیں کیوں دعوت دینے جا رہے ہیں تو اللہ نے حلاق کرنا تے کر لیا ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس لیے دعوت دینے جا رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جاویں قَالُوا مَعْذِرَتِ لَا رَقْبِكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ہمیں یہ بھی امید ہے کہ یہ ہماری دعوت دینے سے یہ تقوی برا جائیں گے یہ تقوی برا جائیں گے ہم اس کی بھی امید ہے کہ یہ تقوی برا جائیں گے دعوت سے میرے دوستو عزیزوں اصل اصل نقر حرکت مسلمان خود خود حرکت میں آئے دین کے لئے عملی دعوت عملی دعوت مجاہدہ جان کا مال کا وقت یہ انعلاق کی استعمال میں نہیں ہے جان اور مال اور وقت اور پھر عمل اس سب کا تعلق تو مسلمان کی اپنی ذات سے ہے خارجی چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جان اپنی مال اپنا یہ اپنا وقت صرف کرے امت تقنیم کو پہنچانے کے لئے تو اللہ رب العزت نے اس طریقے میں اثر رکھا ہے مدعو کے جل کے متاثر ہونے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر حجرت میں آپ نے ڈاکوں کا راستے اختیار کیا اللہ نے آپ کے دعوت دینے پر ان دونوں ڈاکوں کو اسلام داخل کیا میں یاد دونے چاہتا تھا کہ مسلمان دعوت کے لئے خود استعمال ہو یہ علا تو ذرائع آج کے جو ایک رواجی شکلیں چلی ہوئی ہیں کہ پیغام بھیج دیا نیٹ کے ذریعے پیغام چلا گیا یہ دعوت نہیں ہے یہ کوئی دعوت نہیں ہے یہ کوئی طریقہ دعوت کا نہیں ہے یہ کوئی طریقہ دعوت کا نہیں ہے ہر چیز میں دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے آپ کا طریقہ کیا ہے جس طرح آپ کا طریقہ عبادت میں ہے جس طرح آپ کا طریقہ عبادت میں ہے آپ کا طریقہ وضوح میں ہے اگر آپ مسواق کے بجائے بریش استعمال کریں تو مسواق کے فائدے حاصل نہیں ہوں گے اس لیے کہ مسواق ہی سنت ہے یہ کہنا کہ دانتوں صاف بریش سے بھی ہو جائیں گے مسواق سے بھی ہو جائیں گے چاہاں مسواق استعمال کر لو چاہاں بریش استعمال کر لو تو بریش کے استعمال سے مسواق کے فائدے حاصل نہیں ہوں گے کیونکہ مسواق ہی سنت ہے مسواق ہی سنت ہے جب ایک وضوح کا جز مسواق اس کا کوئی نیا طریقہ بدل نہیں بن سکتا تو وہ دعوت الاللہ جس کیلئے آپ کو بھیجا گیا ہے یہ آج کل کے آلات اور ذرائع یہ آپ کے دعوت کو دنیا پھیلانے کا بدل کیسے بن سکتے ہیں ذرا سوچو تو سیاقل کو تو استعمال کرو یہ بے عقلی کا مشورے ہیں یہ بے عقلی کا مشورے ہیں کہ دنیا میں بات کے پہنسانے کے ذرائع ہو گئے آپ پھرنے کے ضرورت نہیں ہے نہیں یہ پھرنا اللہ کے راستے میں یہ ایک ایسی سنت ثابتہ ہے اور ایک ایسی سنت مستقلہ ہے اور ایک ایسا بنیادی عمر ہے کہ جس کے بغیر دعوت کے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی اللہ تعالی نے جتنی غیب عددیں کی ہیں دین کے پھیلانے میں وہ اس طریقہ جہود پر کی ہیں اس طریقہ جہود پر یہ وہ طریقہ جہود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو متحلق بنایا تھا اور دعائی بنایا تھا متحلق بنایا تھا اور دعائی بنایا تھا کہ اپنے دین کو لے کر یہ حرکت میں رہیں ہم سماتے تھے اس امت کی نقل حرکت جاری پانی کی طرح ہے یہ جاری پانی پاک رہتا ہے اور جہاں جہاں سے پانی کا گزر ہوتا ہے وہاں کے زمینوں میں سرسبزی شادہ بھی آتی ہے بلکل اس طرح ان جماعتوں کی نقل حرکت یہ جماعتوں کی نقل حرکت یہ دین کے سرسبزی شادہ بھی کا حاصل بنیادی ذریعہ ہے اس لئے رواجی طریقوں سے رواج ترقی کرتا ہے دین ترقی نہیں کرتا دین کی ترقی تو ان طریقوں میں ہے جو طریق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ہیں جو طریق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ہیں اس لئے یہ بات ذہن میں رہے کہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق جہد کا نام ہے دعوت آپ کے طریق جہد کا نام ہے یہ نہیں کہ ہم رواجی طریقوں کو آپ کے طریقے کا بدل سمجھ لیں اس لئے میرے دوستو عجیزوں سب سے زیادہ صحابہ کا جو مال اور جان خرچ ہوئی ہے وہ امت الدین کو پہنچانے میں امت الدین کو پہنچانے میں کہ دعوت کے نقل حرکت صحابہ کے مال کا سب سے پہنا مصرف یہ ہے اللہ کے راستے کی نقل حرکت ہمارے مال ہمارا مال یہ شادیوں میں اور مخلوق کو مخلوق سے جوڑنے میں تلکہ حضرت فرماتے تھے کہ شرم گاہوں کے جوڑنے میں یہ مال خرچ ہو رہا ہے حالکہ اس مال کا سب سے مصرف یہ تھا کہ اس کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے پر اس تقاضے پر یہ مال خرچ کیا جاتا ہے یہ حضرت کی بھضت کے بعد میں نقل کر رہا ہے حضرت فرماتے تھے دو میاں بیجو کو جوڑنے پر اور شادیوں پر اس مال کو خرچ کیا جا رہا ہے حالکہ اس مال کا سب سے پہلا مصرف یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے یہ اس مال کا سب سے پہلا مصرف تھا اسی لئے فرمایا قرآن میں وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعِدِكُمِ لَتَّحْلُقَا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں اللہ کے راستے کی نقل حرکت پر سنو جس طرح میں عرض کر رہا اللہ کے راستے کی نقل حرکت پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو ورنہ تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو حلاکت میں ڈالو گے اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں پھلنے پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو ورنہ تم اپنے ہاتھ اپنے آپ کو حلاکت میں ڈالو گے یہ آیت جب نازل ہوئی تھی جب انصار مدینہ نے یہ خیال کیا جب انصار مدینہ نے یہ خیال کیا کہ اسلام پھیل چکا ہے مسلمانوں کے تعداد بڑھ گئی ہے کام کرنے والا عمدہ بھی وہ خوب ہو گیا ہے اسلام کو عزت اور قوت مل گئی ہے انصار نے سوچا کہ صرف چھ مہینے پورا سال نہیں یہاں تو حال یہ ہے کہ سال پورا ہوئے بغیر کوئی تشکیل کری نہیں سکتا اس لئے کہ اللہ کے راستے کے خروج اور دین کے تقاضوں کو اس کو سالانہ مال کے زکاة کی طرح سمجھ لیا ہے کہ جی میں زکاة دے چکا ہوں اب سال بھر میرے ذمہ کچھ نہیں ہے حالا کہ سماتے تھے کہ دعوت کے تقاضے عبادت کے تقاضے سے بہت مختلف ہیں عبادت کے تقاضے کے لئے راستے تیار ہو جائے گا صبح روزہ رکھنا ہے آج سے تیاری کر لے گا کہ اس سال حج کرنا ہے اتنا مال پہلہ کر لے گا کہ زکاة دینی ہے موضوع کر کے تیار ہو کر بیٹھا ہوگا نماز کے انتظار میں کہ نماز کا وقت متعین ہے نماز کا وقت متعین زکاة کا وقت متعین حج کا وقت متعین روزہ قوت متعین فرماتے تھے ہمیں ہی بات عقل کر رہا ہوں بیان اسی طرح ہے کہ کتنے عبادت کے احکام ہیں ان کے لئے پہلے سے تیاری کر لے گا کہ اچانک نہیں آ جائیں گے لیکن دعوت کے تقاضے اچانک آئیں گے کہ دعوت کے تقاضے اچانک آئیں گے اصل مجاہدہ دعوت کے تقاضے سے بنے گا اصل مجاہدہ عبادت سے نہیں ہے عبادت کے تقاضے کو پورا کرنا مجاہدہ نہیں ہے بلکہ دعوت کے تقاضے کو پورا کرنا مجاہدہ ہے اس لئے اللہ رب العزت نے جہود کو جوڑا ہے نقل حرکت کے ساتھ دیکھو قرآن میں آیتیں پڑھ پڑھ کر اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا جگہ جگہ دیکھو گے ہجرت اور جہاد ہجرت اور جہاد قیمال اور جہاد یہ نئی محنت ہے یہ محنت ہے کہ جہود کو جوڑا ہے نقل حرکت کے ساتھ آگے فرمایا اُلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ یہ ہوں گے اللہ کے رحمت کی امید کرنے والے اور واقعی بات یہ ہے کہ جتنا دین کو لے کر پھر ہوگے اتنے امت کی تربیت اور ہدایت کی امید بڑھے گی جو ایک کام چھوڑ دیتے ہیں وہ امت کی اصلاح سے مایوس ہو جاتے ہیں بھائی بہت بگاڑ ہو گیا ہے ابھی اپنے بس کی بات نہیں ہے چھوڑ دو اس کو بلائک حکم کرنا برائی سے روکنا جو عین دعوت ہے جتنا اس میں اشتغال زیادہ ہوگا اتنی امت کی اصلاح کی امید بڑھے گی ورنہ میں حرض کر رہا تھا کہ انسار مدینہ چھے مہینے یہ سوچ کر کہ چھے مہینے ہمارے تشکیل نہ ہو ہم چھے مہینے مدینے میں رہیں گے کچھ کاروبار دیکھ لیں کچھ مقام ٹوٹ گئے دروس کر لیں کھیدیاں سوک گئی ہیں ان کو ذرا سبھال لیں چھے مہینے کے بعد جہاں چاہے ہمیں تقاضے پر بھیج دیں ہم چھے مہینے میں انہیں جاتے ہیں ادھر تو انسار اسلام کی محبت کے ساتھ اللہ علا رب کے رسول اللہ محبت کے ساتھ ان کی سوچ منافقین کی طرح نہیں تھی کہ مت نکلو روایت میں ہے نہیں روایت میں ہے کہ ان کا یہ سوچنا منافقین کی طرح نہیں تھا ادھر تو یہ سوچ رہے تھے کہ چھ مہینہ مدینہ میں رہ لیں اور چھ مہینہ تشکیلہ ہو ادھر قرآن نازل ہو گیا ادھر قرآن نازل ہو گیا وَإِن فُقُّ فِي سَبِيرِ اللَّهِ ان انسار نے زکاة دینے سے انکار نہیں کیا تھا کہ انفاق کا حکم آ گیا ہو ان انسار نے بیوام پر یتیموں پر خج کرنے سے مال نہیں روکا تھا کہ انفاق کا حکم آ گیا ہو بلکہ مدینہ میں رہنہ تے کیا تھا اس پر حکم آیا وَإِن فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَلَا تُلُقُّ بِي لِكُمَ لَتْتَحْلُقَ اللہ کے راسے میں پھلنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو ورنہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو علاکت میں ڈال ہو گئے اس لئے میرے دوستو عزیزوں اصل بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کی دعوت خود دے دعوت ہوئے جو خود دے دعوت ہوئے جو خود دعوت دے جان اور مال کا کھبانا اس راستے میں اور وقت کا لگانا اس راستے میں اس کے بغیر دین کو قائم کرنے کا مجاہدہ بلکل ناقص ہے اس کے بغیر دنیا میں دین کو قائم کرنے کا مجاہدہ بلکل ناقص ہے کیونکہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ عین سنت ہے یہ عین سنت ہے آپ نے فرمایا میں اس راستے میں نکلوں اور قدل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قدل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قدل کیا جاؤں آپ کی بار بار تمنا ہے اس لئے یاد رکھو کہ خروج اور نقل حرکت اصل ہے خروج اور نقل حرکت اصل ہے خروج اور نقل حرکت اصل ہے ہمارا جمع ہونا دعوت کی نسبت پر سارے عالمیں بکھرنے کے لئے ہے یہ ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لئے ہے